خبر شامل کرتے ہیں خور کے علاقے لنگر چکلی پہنچے تو تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد نے وزیر حکومت کا شاندار استقبال کیا وزیر صحیح ڈاکٹر نصار انصر عبدالی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاندار استقبال پر کارکنان کا شکریہ دا کرنے کے ساتھ صدقہ آٹھ دسمبر میرا الیکشن نہیں بلکہ ریفرینڈم ہے آٹھ دسمبر آزاد ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ثابت کریں گے پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چبیس نمبر حقیقی آزادی کے حوالے سے اہم ترین کارکنان عمران خان کی کال پر حقیقی آزادی جلتے میں بھرپور شرکت کریں اس موقع پر معاونے خصوصی چودری محمد رفیق نیئر سینئر نائب صدر تحریک انصاف زیراکوٹلی ڈاکٹر شاہ نواز بھی موجود تھے اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کاروائی جاری اسلحہ ناجائز اسلحہ کے خلاف چلائی جانے والی موہم کے سلسلے میں اسلحہ چودھانا خوشاہ کی زیر نگرانی کامیاب کاروائی ملزم احسن اللہ سے پسٹل، تیز بور اور پانچ گولیاں برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا منشیات فروش ملزمان گرفتار جبکہ مقدمہ درش کیے گئے اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف چلائی جانے والی موہم کے سلسلے میں اسلحہ چودھانا، سٹی جہراباد اور نوشہرہ کی زیر نگرانی کامیاب کاروائی دو ملزمان گرفتار ملزم مریض احمد سے بیس دیٹر شراب جبکہ ملزم محمد سفدر سے دو سو گرام چرک برامت کر کے الگ الگ مقدمات درش کر لیا گئے ترجمہ خوشاہ پولیس سٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹ کریئر بلنگ کا طریقہ تبدیل کرنے پر گوگل پلے سٹور کی سروسز پاکستان میں بند ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سٹیٹ بینک پاکستان ایس بی پی کی جانب سے بینر اقوامی سروس فرام کرنے والوں کو تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی ادائیگی منصوب کر دی گئی جس کے بعد موبائل سارفین یکم دسمبر دو ہزار بائیس سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور کی سروسز ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے گوگل پلے سٹور کی سروسز موطل ہونے پر پاکستانی سارفین صرف پریڈٹ کارڈ یا ڈائبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے لیے گوگل اور دیگر بینر اقوامی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ایس بی پی نے ڈائریکٹ کریئر بلنگ ڈی سی بی کے ذریقہ کار کو تبدیل کیا جس کے بعد موبائل کمپنیز کے ذریعے گوگل، ایمازون اور میٹا وغیرہ تمید بینر اقوامی سروس فراہم کرنے والوں کو سرانہ بنیادوں پر تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی ادائیگی رک گئی واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ کی سہولت صرفین کی ایک مخصوص تعداد تک محدود ہے جس کی وجہ سے موبائل صرفین کی اکثریت گوگل پلے سٹور سے ایپس ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکے گی نامزد آرمی چیف جنرل آسی منیر کے لئے سب سے بڑا چیلنج فوج کی کھوئی ساخ بحال کرنا ہوگا اور اس کے لئے انہیں زبان صدو آموقات سیاستدانوں کے لئے جی ایش کیو کا گیٹ نمبر چار بند کرنا ہوگا اپنے ادارے کو سیاست یا سیاستی جوڑ توڑ سے دور رکھنا وہ ایک گام ہے جس کی ملک کو اشد ضرورت ہے کیونکہ ملٹری ایکسٹیبلشمنٹ کی ماضی کی تمام بلواستہ یا بلاواستہ مداخلتیں ناکام رہی ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے مختلف سیاسی پروجیکٹ شروع کیے گئے اور ان میں تازہ ترین عمران خان کا پروجیکٹ تھا لیکن ان میں کوئی منصوبہ بھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا جبکہ تازہ ترین منصوبہ تو ایسا ناکام ہوا کہ جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی ان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں چال چلتے ہوئے پسپائی اختیار کی گئی لیکن ملک میں ایسا کوئی پائے دار فیصلہ کبھی نہیں ہوا کہ جس سے ادارہ سیاست سے دور رہ سکے سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے غلطیوں کا اعتراف کیا ان کے تحت یہ ایکسٹیبلشمنٹ کی دو ہزار اٹھارہ کی سیاسی جوڑ توڑ ہی تھی جس کی وجہ سے عمران خان اقتدار میں آئے لیکن یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ختم ہوا کہ ایکسٹیبلشمنٹ کے خود کے لیے ایک بھیانہ خواب بن کر سامنے آیا